بڑی تیز خوشبو آئی ہے تو پیر نعیم شاہ چونکہ روز آتے تھے اور میاں جی سے بڑی محبت تھی تو یہ ان کے پاؤں آکے دباتے تھے بڑے پیار سے پی جی تو میں اٹھ کے رات کو بقاعدہ اپنی چار پائی کے بیٹھ کے نیچے دیکھتا تھا میاں جی کے بیٹھ کے نیچے میں دیکھتا تھا کہ یہاں کوئی پھول تو نہیں پڑے ہوئے یہ آپ یقین کریں واللہ کہ اتنی تیز خوشبو میاں جی کے وہ کمرے سے آتی تھی اور اس طرح کے بشمار واقعات اور یا اللہ کے لیکن اکل جو ہے اس کا چونکہ دائرہ بڑا محدود ہے اکل تو اتنی ہے نا یہ پیر جی میرے ساتھ تھے اور ملک تارک رحیم میرے ساتھ تھے اور ہمارے اپنے دوستوں میں سے مجھے یاد نہیں کون کون تھا ہم کافی سارے لوگ تھے تو ہم گئے ہوئے تھے سندھ یہ برچولی شریف تو وہ ہمیں پیر صاحب رات کو لے گئے ڈیزرٹ میں ہیں کہ مہاں قوالی ہوگی اور مہاں پہ آپ کو سنائیں گے سندھی قوالیاں وہ جو سندھی اپنے خاص طریقے سے پڑھتے ہیں لیکن کمال ہے جی آفا جی وہ جب نات پڑھتے ہیں نا سب نات خان تو مو کے آگے کپڑا رکھتے ہیں وہ یعنی عدب ان کا اپنا اقتقاضہ ہے کہ سرکار کا اس میں پاک لینا ہے تو مو کے آگے ایسے رمال میں بڑا ایران کہ یہ سارے انہوں مو کے آگے کپڑا رکھا ہوا ہے سب اس طرح قوالی کرتے دیں ایک آت میں کپڑا پکڑا ہوتا تو وہ رات کو انہوں نے سردی شدید تھی اور وہاں ہم ڈیزرٹ میں تھے وہاں تو کوئی بجلی بغیرہ نہیں ہوتی تو انہوں نے وہ جنریٹر پیر صاحب نے لگایا ہوا تھا اور پانی پتہ نہیں کتے میل دور سے وہاں پہ لاکے وہ ٹینکر کا انتظام کیا ہوا تھا وہاں رکھا ہوا تھا پانی رات کو ہمارے لیے انہوں نے جو تھا وہ خادم میں جس کمرے میں تھا بنایا ہوا تھا یہ آپ نے دیکھا ہوگا فوٹو میں ایسے گول سے بلائے ہوتے ہیں جیسے یہ جونپڑی ہوتی ہے گول سے اوپر سے وہ کوپے سے بنے ہوتے ہیں اس میں انہوں نے ہمارا انتظام کیا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ خیر تو وہاں ہم صبح جب اٹھے نا تو نماز کے بعد صبح کی نماز پہلے تحجد پڑی پھر ہم نے سب نے نماز پڑی نماز پڑھ کے تو چائے پی اور پھر کہا کہ آپ سہر کرتی جب ہم باہر نکلے تو پیر جی مجھے کہتے ہیں اور اور بھی دوست کے غازی صاحب وہ جہاں ہے نا یہ طلاب دور نظر آرہا تھا وہاں چلنا چاہیے طلاب کے کنارے دیکھے مزا میں نے نے کہا یہ طلاب نہیں ہے سراب ہے کہتے نہیں کیا کس نہ ہو سکتا ہے بکریاں پیرانے نشانتے پیڑانے نے تے ادھر گئی ہیں نماز پاڑی پین گئی ہیں میں نے کہا میری بات مان جاؤ کوئی بیڑے نہیں ہیں کوئی بکریاں نہیں ہیں یہ سارا جو ہے یہ جو ہے وہ سراب ہے تو یہ کہلے کہ نہیں اب واقعی وہ ایسے لگے جیسے پانی چال رہا ہے چلتے گئے چلتے گئے جب کوئی ڈھائی کو میل چال لیا آنا تو یہ بس ہو گئے میں تو بڑی ریگولر واک کرتا تھا تو سراب تو یہ تھاگے کہتے ہیں چلو جی باس اے واقعی تُسی ٹھیک ہے اور جتنا آگے جاتے تھے پانی اتنا اور آگے ہو جاتا تھا سوری کی شوا پڑتی تھی تو سراب میں نے کہا ان سب کو کہ یہ اکل ہے انسان کی انسان کی اکل جو ہے وہ اتنی ہے بس کہ وہ اس کو سراب جو ہے اس کو پانی سمجھ رہا ہے کہ جی پانی ہے اب بھی آپ جائیں نا کبھی ڈیزٹ میں جہاں پہ ریت ہو تو جب وہ پڑتی ہے اپنا اوپر سورج کی روشنی تو ایسے بقاعدہ پانی چال رہا ہوتا ہے بڑا تیز تیز پانی چال رہا آپ کو نظر آتا ہے تو اکل میں وہ چیزیں نہیں آتی لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں نا یہ کیسے اکل میں آتا ہے کہ یہ ایک بندہ آیا اس نے آنکھیں ایک پتھر کے اوپر اپنی جو تھی وہ چھڑی ماری ہے ساں مارا بارہ چشمیں جاری ہو گئی حضر موسیٰ کا یہ تو قرآن میں ہے نا تو جس کی اکل قرآن حکیم کو جو مانتا ہے تو وہ کہے کہ جی اس کے بعد تو اس طرح کا باقیہ ہماری میری اکل میں یہ بات نہیں آ رہی تو اکل جو ہے یہ اس کا کوئی معاملہ بڑا کمزور ہے اور اکل سے آگے جو منازل ہیں تو اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں اللہ کا نور ان میں ہوتا ہے اچھا بعض وقت وہ اظہار نہیں کرتے میاں جی نے کبھی ساری زندگی یہ نہیں کہا کہ میں نیک آدمی ہوں کبھی نہیں کہا میں ولی اللہ ہوں جو لوگ ان کو جانتے ہیں جو ان کے ساتھ رہے اب بھی وہ لوگ ان کے شاگرد ان کے جاننے والے کوئی بندہ اگر کوئی کہہ دیتا تھا ان کے موں پہ کہ میاں جی آپ تو ولی اللہ اسامہ صاحب کہتے تھے نا میاں جی آپ نے جب جانا ہے قبر میں تو آپ کو تو پروٹوکول ہونا ہے اور ادھروں میں آ جانا ہے فروایا کرتے تھے یہاں دو کاراں کی کرنیاں تھی کڑے دنیا نے چکرچ پہ گئے ان کے پاس ٹوٹل چار اپنے جوڑے تھے ٹوٹل جو ان کے مثال کے بعد بطور تبرک تقسیم کیے تو وہ کہتے تھے بس ٹھیک ہے اتنا سا ایک وہ ہوتا تھا ٹرنک چھوٹا سا جس میں اٹیچی کیس ٹائپ اس میں انہوں نے اپنے کپڑے یہ کل کائناتی فقیب اور ایک لکڑی کا ڈبا جس میں انہوں نے اپنے کفن دفن کے پیسے خود اپنے رکھے ہوئے تھے الگ سے تو یہ کل کائناتی اور اس میں خوش ہوتے تھے دو ٹائم کھانا کھانا ہے صبح کھانا ہے اور شام کو کھانا ہے کوئی دن کو سونا لے آئے کوئی لے آئے موتی لے آئے انہوں نے کہا نہیں ابھی ٹائم نہیں میں پھر شام کو کھاؤں اور رزق حلال کے بارے میں اتنا زیادہ وہ خیال کرتے تھے اتنا زیادہ خیال کرتے تھے کہ رزق حلال جو ہے وہ میں کھاؤں کوئی رزق ایسا نہ ہو کہ میرے اندر کوئی غلط جو ہے وہ روٹی کا ٹکڑا چلا جائے تو یہ ان کی زندگی پاکیزہ اور یہ ساری زندگی انہوں نے عبادت اور ریاست میں گزاری ہم ایک دفعہ جا رہے تھے ڈیزٹ میں لیا میری ہمشیرہ کا پتا چلا ہے وہ بیمار ہے تو ہم جا رہے تھے ساری فیملی گاڑی میں تو رات کے دو بجے اور ہم ڈیزٹ میں لکو دک سہرا دور دور تک کوئی عبادی کا نام و نشان نہیں تو کہتے ہیں گاڑی روکو ایک جگہ نلکہ نظر آیا اور ایک کمرہ چھوٹا سا جیسے مٹی کی بنی ہوئی ہے وہ تو کہہ لیں کہ میرا بھضو ختم ہو گیا میں نے بھضو کرنا ہے میں نے کہا جی اس وقت رات کو کوئی آجائے ڈاکو آجائے کچھ آجائے یہ ایریا اس طرح کیا ہے یہ کہہ لیں کہ نہیں جب ہم بھضو کر کے نفل پڑھ لیں گے تو پھر اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں کوئی فکر نہیں وہاں روکا دوبارہ وضو کیا وہاں پہ نوافل پڑے اب ہم ڈیزر میں بیٹے ہوئے ہیں تو میری والدہ برومہ ہماری ساتھ ہے میری بیگم میری ساتھ ہے یہ سارے بچے ساتھ تھے انر صاحب اسامہ یہ گود میں تھے ابھی اسامہ صاحب اور ساتھ تو بلکل ہی ماں کی گود میں دودھ پیتا تھا ابھی تو ہم تھے اور وہاں رکے انہوں نے نفل پڑے اپنے ہر پر روانہ ہو گئے تو یہ ان کا معمول جو تھا آپ نے دیکھا زندگی میں کہ عبادت ریاضت اور بے پناہ یعنی کوئی بیان نہیں ہو سکتا میں نے زندگی میں شیخ لازم رحمت اللہ علیہ دیکھے ہیں جن کا میں نے دیکھا کہ اتنے نوافل اتنی عبادت اتنی ریاضت اور کوئی دنیا کے لانے چنیں یہ تو اب شروع ہیں آپ دیکھیں نا شیخ لازم رحمت اللہ علیہ کا گھر جو ہے وہ اسامہ صاحب گئے ہیں کہتے ہیں چار ملے کا ہوگا تین چار ملے کا ٹوٹل لکڑی کا گھر بنا ہوا وہ آدمی جس کے مرید کنگ آف برونائی جن کے عقیدت مندوں میں صدر کلنٹن امریکہ گا جن کے لیڈی ڈیانہ عقیدت مندوں میں اور نندن میں لوگ اتنے ان کے حضرت کے عقیدت مانتے ہیں تو لیکن کوئی دنیا سے ان لوگوں کا کوئی محبت نہیں ان کو آخرت سے ہوتی ہے ایک دن اسامہ صاحب کی والدہ نے کہا کہ میاں جی مجھے پتا چلا ہے کہ آپ پاس ایسے وظیفے ہیں اگر آپ پڑے ہیں تو بہت زیادہ ہم امیر ہو سکتے ہیں اور بڑے آپ کو تو بڑے وضائف پتا ہے فلاں تو ان لوگوں نے جواباً کیا کہا کہ میں بیٹا آپ کے لیے آخرت کی خیر مانگتا ہوں یہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالی آپ کو عزت کی روٹی دیتا رہے گا تو میں دنیا نہیں جوارے لیے مانگوں اس نے کہا غازی صاحب اتنی محنت کرتے ہیں صبح سے شام تک تو آپ کے پاس تو ایسے ایسے مسخے ہیں آپ دیں تو ہم بھی اپنا کوئی مرسیڈیزیں لیں کوئی پلاں تو کہلیں کہ نہ بچائے گی دنیا کا دعا نہیں کرتا یعنی آخرت کی ان کو فکر ہوتی تھی ہر لمحہ آخرت کی فکر تھی اور تیل دی لاس مومنٹ آخری وقت اسامہ صاحب کی گود میں تھے میاں جی اور ساد صاحب جو تھے یہ باہر کھڑے تھے ڈاکٹر فروق اقبال کے ساتھ وہ کھا رہا تھا چیک کرنے کے لیے تو ساد صاحب سے کوئی کمپیوٹر کی لیپ ٹاپ کی باتیں ڈاک صاحب کر رہے تھے تو مجھے فون کیا ڈاک صاحب نے موبائل پر انہوں نے کہا کہ نیا جی بالکل ٹھیک ہے بلڈ پیسر ٹھیک ہے شوگر تو ان کو تھی نہیں وہ تو پانچ چھ چمچ آپ نے بتایا ہوا پیتے تھے ایک پیالی چاہے میں پانچ چھ چمچ چینی پیتے تھے مٹے کا بہت شکین تھے برسی یہ اور ساد دونوں دادا پوتا برسی کے بڑے شکین تھے اور مجھے بھی برسی کا بڑے شوگ ہے پاپ جو شوگر کے میں تو کھا لیتا ہوں تو وہ وہاں کھڑے وہ انہوں نے مجھے فون کیا کہ میاں جی کوئی چیک کیا ہے ہر چیز ٹھیک ہے صرف کمزوری بہت ہے ایج چکے اتنی ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا کمزوری بڑھی ایکزیکٹ آفٹر ٹھری منٹس مجھے فون آیا اور فون کے پیچھے اسامہ صاحب کے رونے کی اونچی آواز آ رہی تھی تو کہتے ہیں کہ سوری غازی صاحب میاں جی ٹھوان تو یہ انہوں نے اس طرح میاں جی کا وصال ہوا ہے اور آج انیس برس ہو گئے آپ سوچ لیں کہ انیس برس کتنا بیسے لمبہ آپ پیرے لگتا ہے لیکن یہ کل کی باتیں لگتی ہیں اور یہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا جی وہ جم تک رہے ہمیں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی کوئی اللہ تعالی نے کوئی ہمیں کوئی دکت کوئی تکلیف نہیں دی ہر شئے اللہ نے نمت دی باقی حوض تو دنیا کی ختم ہی نہیں ہوتی رات جس میں محفل میں گیا ہوا تھا پرسومی میں گیا تھا رات بھی بہت میں نے آئندہ بدر صاحب نے مجھے کہا یہ جانا بند کریں تو میں نے کہا اب جو میں نے کمیٹمنٹس کرنی ہے وہاں تو مجھے جانا پڑے گا لیکن آئندہ کے لیے میں نے نہیں جانا سارا نظام اپسٹ ہو جاتا ہے اور وہاں لوگوں کو تو وقت کی قدر ہی نہیں ہوتی لوگوں کو پتہ ہی نہیں اتنی اتنی لمبی محفل کرتے ہیں بندہ تھک کھار کے آ جاتا ہے اب میں بڑی مشکل سے جو ہے وہ اب اٹھ کے آیا ہوں اور نماز میں نے جس طرح پڑھی ہے تحجد بعض اوقات قضاء ہو جاتی ہے تو کیا فائدہ ہی محفل پر اس طرح جانے کا تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رات بھی میں آیا اور بہت تھا کہ تو وہاں انہوں نے رات جو شیلے دی اس میں انہوں نے قاب بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور یہ بہت بڑے شاعر تھے اور شاعر بھی ایسے یہ اولین مسلمانوں میں سے ہیں جو مدینہ منورہ کے پچھتر پہلے مسلمان تھے جن میں کوئی تین عورتیں اور بہتر کے کریم مسلمان بڑھتے اور کس طرح گئے تھے کہتے ہیں کہ ہم اس طرح چھپ کے جاڑیوں میں حضور کی بیعت کی ہم نے جس طرح شکاری کو دیکھ کے پرندے چھپ جاتے ہیں جاڑیوں کے اندر یہ آلتی خوف کی اس وقت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی یہ پہلے لوگ ہیں مدینہ منورہ سے آئے تھے جو حضر قاب بن مالک تو جب یہ شاعری کرتے تھے تو ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ان کے گھر چلے گئے حضور تو یہ گھر پہ نہیں تھے تو بعد ادھر آ جائے گھر پہ نہیں تھے تو ان کو پتا چلا گھر سے کسی فرم نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آگئے ہیں تو آپ یہ سن کے بڑی تیزی سے خوشی کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاؤں زمین پہ نہیں بڑھتے تو یہ جلدی جلدی آئے کہ انہوں نے گھرہ حضور آگئے ہیں تو آئے آکے بڑی خوشی کا کہا یار رسول اللہ آپ نے تو بڑی کرم نوازی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھا تھا آپ نے کہا یار شیر سنا تو قاب بن مالک نے شیر سنائے حضور بڑے خوش ہوئے آپ نے کہا یار پھر دوبارہ سنائے پھر انہوں نے دوبارہ سنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یارتی جی واری فید سنائے بڑا مزہ آ رہا ہے تمہارے شیروں کا انہوں نے شیر سنائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے شیر اینج نہیں کہ کافران دے سینے سے جسا تین تن لیزے لگ دے نیلا اس طرح تیرے شیر رنانو بچ دے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہوتے تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارچ آیا کہ شاہر جڑے جنمی ہوں گے قرآن حقیم شاہروں کی مسمت آئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ نہیں جڑے اللہ دیتے میری تعریف کر دے نی اوہ شاہر نہیں وہ دوجہ شاہر ہوں گے جڑے چوٹ بول دے نی تو اڑے بارچ نہیں اور آپ نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ دو طرح سے جہاد کرتا ہے محمد تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے زبان سے بھی جہاد کرتا ہے تو یہ جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جو باتیں کرتے ہیں جو ہم مقدمے لڑتے تھے یہ سارے کیا تھے یہ زبان کا جہاد تھا اب یہ جو اہلِ بیعت اتحار کے لیے میں سارے ملک میں جس طرح کی جنگ میں نے کیا اور اب تک اس پر کھڑا ہوں کہ اہلِ بیعت اتحار کے بارے میں جو لوگ گستاخیاں کرتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جی امام حسین جو تھا وہ غلط گیا تھا وہ کیوں گیا تھا وہ اس نے بغاوت کی وہ جا کے اس نے کیوں پنگا لیا یہ لفظ استعمال ہو رہے ہیں حضرت سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اس نے بات نہیں مانی خامد کی تو اس کو پھر طلاق دے دی خامد میں اور جو تھا یزید وہ تو محصوم تھا یزید بچانے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس طرح ہو گیا اس کا کوئی قصور نہیں اور بڑے بڑے ملا ملونٹے مفتی اپنے آپ کے ناموں کے ساتھ بدبخت لکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہے یزید اس پہ لانت نہیں کی جا سکتی میں نے کہا تم یزید پہ اسلام پڑھا کرو ہم تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر شہ سے محبت کرتے ہیں میں نے پرسوں پروگرام میں کہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی سواری کسوہ پہ سوار ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش یافور تھا ہم نے تو اس کو بھی دراز گوش کہتے ہیں گدے کا لفظ کبھی نہیں ہم نے کہا یافور دراز گوش جو تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاؤں سے جو دھول اٹھتی تھی وہ ہماری آنکھوں کا سلمان تھی چہے جائے کہ امام حسن حسین کے بارے میں بکواس کوئی کریں کہ سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ خطاکار تھی ان سے خطائیں ہوئی تھی حضور فرمائیں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ حسن حسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ساری کائنات میں سب سے زیادہ پیاری جو حسنی تھی وہ آپ کی لالی شہزادہ سیدہ فاطمہ تھی خود سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عمل مومنین سے پوچھا کہ حضور کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا انہیں کہا اللہ کے بعد فاطمہ سے تھا اب ان حسنیوں کے بارے میں آج کا کوئی مسلمان کوئی ملہ دو نمبر اٹھے اور وہ ان حسنیوں کے بارے جب کرے تو میں بار بار کہہ چکا ہوں پاکستان پہ جو عذاب یہ مصیبتیں یہ دیکھیں نا جو اب بیماری آئی ہے نوی پتہ نہیں اپنا کے اب کیا اس کا نام ہے جو نئی بیماری ہے اس میں میں نے پروگرام بھی کیا ہے پرسوں میں نے ڈاکٹر زدرات کو بلایا ہوا تھا پروگرام کیا اس پہ اس کا موٹیلٹی ریٹ جو ہے یعنی مرنے کی چوہتر فیصد مریض مر جاتے ہیں جس کو یہ بیماری ہوتی ہے چوہتر فیصد لوگ مر جاتے ہیں بابجون علاج کے کیسی خوف لانک بیماری ہے انڈیا میں آگئی ہے برما میں آگئی ہے بنگلہ دیش میں شروع ہو گئی ہے اور خوف ہے کہ خدا نخواستہ کہیں دبائی وغیرہ لوگ جو جاتے ہیں وہاں ہمارے لوگوں سے ملتے ہیں عمرے پہ لوگ جاتے ہیں انگلینڈ سے لوگ آتے ہیں کہیں وہ جراسین پاکستان میں آجائے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھیں ہم تو ڈینگی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکرے ڈینگی کا جو مرض ہے یہ پھیل رہا ہے آپ نے دیکھا یہ ہے کووڈ آیا تھا کتنے لوگ کووڈ میں کس طرح مرے ہیں لوگ تو یہ کووڈ اور ڈینگی سے ہزار گنا زیادہ خطاناک مرض ہے یہ جو اب دنیا میں آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھیں تو یہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان سے جو تعلق ان پاکستیوں سے دیکھے رسول اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اپنی اولاد کو فرمایا کہ تین باتوں کی تعلیم دو اپنی اولادوں کو تین باتوں کی تعلیم دو کیا پہلی اشارت فرمایا کہ میری محبت نمبر دو میرے اہلِ بیعت کی محبت نمبر تین فرمایا قرآن کی تعلیم یہ تین باتیں اپنی اولاد کو سکھاؤ اب دو باتیں میری محبت اور میرے اہلِ بیعت کی محبت اب جب لوگ اس سے ہٹیں گے اہلِ بیعت سے محبت تو کجا یعنی نفرت ہے نا یزید کی تعریفیں ہو رہی ہیں یزید جو تھا وہ معصوم تھا یزید کو پتہ ہی نہیں چلا مدینہ منورہ میں ویسے کوئی مدینہ منورہ کے کوئی گستاقی بات کر دے تو کہتے ہیں جی یہ بڑا گستاق ہو گیا یہ کافر ہو گیا تو جس نے گھوڑوں کا پشاب نمبرِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروایا اس کو بے گناہ کہہ رہے ہیں جس نے مدینہ منورہ میں زنا کو حلال قرار دے دیا اس کو جو ہے وہ ابھی معصوم سمجھتے ہیں لوگ بدبخت جس نے تین دن مسجدِ نبی شریف میں آزان نماز بند ہو گئی کوئی آزان نہیں ہوئی روزہ انور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ انور سے قبر شریف سے آواز آتی تھی سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میں روزہ انور سے آواز آتی تھی تو تب مجھے پتہ چلتا تب نماز کا وقت چونکہ ایسا اندھیرہ دنیا پہ چھا گیا تھا یعنی دن کو رات ہو گئی تھی دن رات بن گیا تھا اُن زمانے میں تو اس لئے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گستاخوں بے دینوں لوگوں سے بچائے اور اہلِ بیت اتھار کی محبت اور بڑے بڑے مولوی اس میں انوان بڑے بڑے داڑیوں والے جبوں والے جن کے بڑے بڑے نام ہیں جی فلانہ مفتی فلانہ مفتی تو ایمان جو ہے نا یہ بار کہہ رسالت باب کی خیرات ہے علم اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ بندہ صحیح رہے گا شیطان کے پاس کتنا علم تھا وہ تو فرشتوں کا امام بنا ہوا تھا کتنے بڑے بڑے مسیلمہ قذاب کتنا پڑا لکھا کتنا بڑا شاہر تھا مسیلمہ پنجاب جو تھا وہ کتنے والی اس نے کتابوں لکھی وہ کتنا پڑا ہوا تھا گمراہ ہونے لگے بندہ یہ دیکھیں نا میں کئی دفعہ آپ کو سنایا کہ یہ جو مولی محمد علی تھا جس نے قرآن عقیم کا ترجمہ کیا الہوری وہ بڑا قابل آدمی تھا خاجہ کمال الدین جس نے سیرت پہ کتابیں لکھی انگریج میں بڑا سیرت پہ بڑا صاحب بھی تھا یہ ڈاکٹر عبدالسلام آپ دیکھ لیں نوبل پرائز اولڈر تھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا یہ جو تھا سر زفرولہ جو پہلا وزیر خارجہ مارا بنا وہ کیا تھا لیکن ایک بندے کا جو تھا وہ اس کو نبی مان رہے تھے تو ایمان جو ہے نا ہر وقت یہ ذہن میں رکھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پاک کی خیرات ہیں علم نہیں گھرنٹی کہ فلانا عالم بہت بڑے جی تو اس کی بات ہم سنیں نہیں یہ عطا ہے اللہ اللہ تعالی نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے ہم اہلِ بیعت کی ناموس کا اور رسول اللہ صاحب کی ناموس کا تحفظ کر رہے ہیں ساری زندگی کرتے رہیں گے اللہ ہمیں اسی بے قائم رکھے اسی بے موت دے سب از رات اول آخر دورشیف کے ساتھ تین دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنے ہم دعا کریں گے اور اجتماعی اور خاص طور پر کاشف صاحب کے لئے ان کے جو بہنوئی بہت شدید بیمار ہے اللہ ان کے صحت کاملہ دے ان کے چوٹڑے بچے ہیں مدینہ منورہ میں ہسپٹل میں ہیں وہ اور حضرت میاں جی کی بارگاہ میں بھی ہم جو ہے اپنی جو پڑا ہوا ہے سب حضرات نے مجھے جو میسی دیئے وہ پڑے ہیں سب حضرات بسم اللہ سب حضرات سب حضرات سب حضرات اللہم سلی علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد و صحابہ سیدنا محمد و بارک و سلیم ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الاخراتی حسن ویدنا آغا برنات واتی خلی جنت مالبرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا عبر راحتی رب جعا لنمکیم السلاتی ومنونزود رحیتی ربنا وتقبر دعا ربنا کفر لی وربالدی ولیب علیمونی یوم یوسکم رساب رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْبَنَا وَتَرْخَمْنَا لَنَكُونَنَّا مِنَ الْخَاسِلِينَ یا الْحَلَى الْعَلَمِينَ آپ کے کرم آپ کے فضل آپ کی توفیق سے جو کچھ قرآن حقیم پڑھا گیا جو دلود شیف پڑھا گیا جو غزائف پڑھے گئے سورہ یاسین پڑھے گئی سورہ مزمن پڑھے گئی کلمہ شیف پہ فرد کیا گیا سورہ اخلاص پڑھے گئی سورہ فاتحہ اس سب کو اللہ کے میں اپنی بارگاہ پاک میں قبول و منظور فرما اس سب کا ثواب توفتاً حدیعتاً حقیدتاً آجزاً حضور سید عالمین رحمت اللہ عالمین جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی قدر میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں جملہ انبیاء اکرام اہلِ بیت اتحار محاتم اومنی خلفاء راجبین اصحابِ بدر اصحابِ عود اصحابِ صرفہ اصحابِ قعف اصحابِ کربلا اور جملہ سلاسلِ اولیاء کی ارواحِ مقتصر کو ثوابتا فرما اللہ کیم بلخصوص بلخصوص حضر ابنیاء جی رحمت اللہ علیہ کی روحِ بارگ کو اس کا ثوابتا فرما اللہ کیم حضر ابنیاء جی کے درجات کو بلند فرما ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا ان کو اپنا قربتا فرما اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربتا فرما اللہ کیم حضر ابنیاء جی رحمہ اللہ اور اسامہ صاحب کی والدہ مرہومہ کی ارواح کو اس کا ثوابتا فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کو سیدہ فاطمہ سیدہ آشا صدیقہ سیدہ زینب کا سیدہ ختیجہ تلکبرہ کا ساتھ عطا فرما اللہ کیم ان کی قبروں کو اپنے انوار سے بھر دے اللہ کیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مکرم فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشیش فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افاظت فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح فرما اللہ کیم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق جتنے دو اصلاحواب یہاں پر تشریف فرما ہیں اور جو ہمارے بہن بیٹیاں دنیا بار سے انٹرنیٹ کے ذریعے اس وقت ہماری محفظ میں احساس شریک ہیں ان سب کے جو جو عزیز و عقار و بزرگ دنیا سے جا چکے ان سب کی کامل بخشش فرمائیں ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرمائیں ان سب کو سیدہ آلہین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہ نصیب فرمائیں اللہ کی امنا اپنے حبیب مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق میں جلتے دو صحباب حاضر ہیں اور جو اس وقت دعا میں ہمارے ساتھ دنیا بار سے شریک ہیں ان سب کے ان سب کے اہل خانہ کے امانوں میں بڑھتے عطا فرمائیں ان کی عمروں میں بڑھتے عطا فرمائیں ان کی سیتوں میں بڑھتے عطا فرمائیں ان کے رزق میں بڑھتے عطا فرمائیں ان کے عمال میں بڑھتے عطا فرمائیں ان کو ہر قسم کی پریشانی بیماری رسوائی تکنیف عذاب مقصان سے محفوظ فرمائیں اللہ کریم اپنے حمیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق دار مخلصین کے جو احباب جو بہنیں بیٹیاں دنیا سے رخصت ہو گئی ان سب کے ارواح کو اس کا ثواب اتا فرما اللہ کی ان جو طالب علم میں انتحان دے رہے ہیں ان کو انتحانوں میں کامیابیاں ترقی اتا فرما اللہ کی جو جو دوست دلوں میں اپنی مرادیں لے کے آئیں اللہ کریم ان کے دامن مراد کو بھر دے اللہ کی ان کی دلی آرز میں پوری فرما جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کو مناسب رشتہ اتا فرما دے جن کے گھروں میں تنگ دستی ہے اللہ کی خوشحالی اتا فرما دے جو اللہ کریم بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ اتا فرما دے آبد کاشف صاحب کے بہنوئی کے اللہ کی صحت کاملہ اتا فرما دے اپنے معبون کے صحت اس سے صحت کاملہ اتا فرما دے اس کو پھر توفیق دے وہ مسئل نمی میں جا کے سجدہ ریزیاں کریں اور ہماری دعا کریں اللہ کیم اپنے حمیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق میں سب کو پنج وقت نماز پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے سب کو تحجد پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے سب کو ہر قسم کی پریشانی بیماری رسوائی تکلیف عذاب نقصان سے محفوظ ہوا اللہ کیم سب کو ہرمین شیفین کی حاضری نصیب فرمائے بار بار حاضری نصیب فرمائے اللہ کیم جو مسائب علام ہمارے اوپر آ رہے ہیں اللہ کیم پاکستان کو اور اہل اسلام کو اس سے محفوظ فرمائے اللہ کیم ان بیواغیوں سے محفوظ فرمائے اللہ کیم جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اس کی دولت کو لوٹا ہے ان کو تباہ و برباد فرمائے ان کی نصنوں کو برباد فرمائے پاکستان کو کوئی عمر بن عبدالعزیز کا کوئی سیند نحمر کا غلام عطا فرمائے اللہ کیم کوئی صلاح الدین عیوبی کا غلام عطا فرمائے اللہ کیم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اس ماہِ نور میں اللہ کی پاکستان کو کوئی دیاندار غیرت مند دیندار حکوران عطا فرما دے اللہ کی پاکستانیوں پر اپنا کرم فرما دے باہمی علفت و محبت عطا فرما دے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ کی دارہِ مخلصین کے تمام احباب بہنے بیٹیاں سب پر اپنا خاص کرموں فضل فرما جن جن نے دعا کے لئے کہا ہے ان کی دعاوں کو قبول فرما اللہ کی کوئی پہ اپنا کرم اور فضل فرما اللہ کی ہماری محفل پاک پہ اپنا کرم فرما ہماری خانکہ کے لئے غیر سے غیب سے انتظام عطا فرما غیب سے مدد عطا فرما اللہ کی فضل و کرم کے معاملے فرما اللہ کی سب کو شیطان کے شرط سے محفوظ ہما حاصلوں کے حضرت سے محفوظ فرما شریلوں کے شرط سے محفوظ فرما سب کی اولادوں کو ماں باپ کو عدب کرنے کی توفیق عطا فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَنْكِهِ وَنُورِ شَيْهِ وَزِيلَةِ فَشَيْهِ محمدِ وَعَلِي وَصَحَابِ عَجْبَائِينَ مِنَا حَبُتِ قَيَا